نئی دلی میں وزیراعظم نظریندر موڈی کی قیادت میں جو آج جمہور کشمیر پہ آل پارٹی میٹنگ جن میں جو بڑی سیاسی جماعتیں یہاں کی ان کے چودرہ لیڈران کو وہاں بلوایا گیا ہے مدوک کیا گیا ہے اس پہ آج تین بجے وہاں پی ایم آفیس میں میٹنگ ہوگی یہ میٹنگ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پانچ اگست یعنی دفعہ تین سو ستھر کی منصورتی کے بعد قریباً اب دو برس ہونے والے ہیں تو اس کے بعد یہ پہلی سب سے بڑی میٹنگ ہے اور اس میں جو مین سٹیم کے سیاسی لیڈران ہیں خاص کا نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور سی پی آئی ایم اور کانگریس کے جو لیڈران ہیں ان کو بلوایا گیا ہے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے یہ وہی لیڈران ہیں جن کو دفعہ تین سو ستھر کی منصورتی کے بعد یہاں انتظامیہ نے پبلک سیفٹی کے ایکٹ کے اندر قریباً دس ماہ قید کیا تھا اور بعد میں ان کو اپنے گھروں میں ہی نظر بت کیا تھا تو قریباً دو برس تک یہاں جو مین سٹیم سیاستی وہ مفلوج رہی ہے اور اس اقدام سے یہاں جو مین سٹیم سیاستی جماعتیں ہیں اور مین سٹیم سیاستے اس کو تقویت ملنے والی ہے اور یہاں جو عوامی اور سیاسی حلقے ہیں ان کی تمام نظریں اس میٹنگ پہ جو ہے وہ مرکوز ہے کیونکہ یہ ایک بڑا سیاسی قدم ہے کیونکہ فیبروری میں پہلے یہاں بارت اور پاکستان کے درمیان سیز پیر ہوا تھا اور اس کے بعد یہاں یہ جو ایک بڑا سیاسی قدم ہے تاہم اس میٹنگ کے متعلق ابھی تک وزیراعظم کے دفتر سے یا یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو مدو کی گئی ہیں انہوں نے اس کا ایجنڈر ظاہر نہیں کیا ہے رائے ہم پر نہیں لایا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس کی اطلاع بھی ان کو نہیں دی گئی ہے تاہم یہاں جو قیاس آرائے لگائی جا رہی ہیں مبسرین کی جانب سے یا عوامی حلقوں میں وہ یہی ہے کہ شاید جمعہ کشمیر میں جو انتخابی عمل ہے وہ شروع ہونے والی ہے کیونکہ گزشتر روز یا اسے قبل بھی جو حد مندی کمیشن ہے انہوں نے یہاں جلد ترہ کیا دی کمیشنر جو ہے ان کے ساتھ کل میٹنگ کی ہے ورچوال مور کے ذریعے اور ان کو جو نئے اسمبلی حلقے ہیں ان کا جو قیام عمل میں لالا ہے اس کے متعلق انہوں نے جو دیٹا ہے یا دوسری جانکاری ہے وہ حاصل کر لی ہے تو اس کے زمن میں ہی پیشن پیس منظر میں ہی بھی یہ میٹنگ جو آج منعقد ہونے والی ہے اور یہی قیاس آرائے کی جا رہے ہیں کہ شاید وزیراعظم جو ہے وہ اس میٹنگ میں آہ اسمبلی انتخابات اور یو جو یہاں کی مین سٹیم سیاست ہے اس کو تقویت دینے کے لیے آہ اس پہ گفتگو ہوگی تاہم جو یہاں کی مین سٹیم سیاستی جمعاتے ہیں خاص طور پر آہ گپکار ایلینس جس کے میں پی ڈی پی نیشنل کانفرنس اور سی پی آئیم شرکہ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جمعہ کشمیر کی چار اگست کی جو حصیت تھی یعنی خصوصی حصیت تاپر تین سو ستھر اور پینتیس اے تب بحال تھا اور جمعہ کشمیر ایک ریاست تھی اس میں جمعہ کشمیر اور کھتلہ داکھ ہے جس کو الگ یونینٹریٹری بنا دیا گیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ منسلک تھی ان کا یہی مطالبہ رہے گا کہ اس کی وہ صورتحال جو ہے وہ جو حصیت ہے وہ بحال کی جائے تو ہم گزشتہ دنوں جب فارق عبداللہ وہ جو آج وہاں دلی رمانہ گئے ہیں اور اس سے قبل جو مہبا مکتی اور تاریگامی ہے اور عبداللہ ہے وہ کل ہی وہاں پہنچ چکے تھے تو ان سے جب کل یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ کیا ڈیمارڈ رکھیں گے تو مہبا مکتی کا کہی کہنا تھا کہ وہ جو سیاسی قیدی ہے جن کو پانچ اگست کے بعد یہاں قید کیا گئے تھا ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے اور جو جمعہ کشمیر کی خصوصی حصے تھی اور اس کو جو یونین ٹرکٹری میں تبدیل کیا گیا تھا تو وہ اس کا اسی رائے پہ وہ قائم ہے تاہم فارق عبداللہ نے کہا کہ جو پیپلز الانس فارگوکار ڈکلیریشن ہے ان کا ایجنڈا ہے اس کا بھی وہی ایجنڈا ہے لیکن انہوں نے اس کی تفسیر نہیں دی واضحات نہیں کی اور جو جمعہ کھتے میں خاص کر جمعہ زلے میں گزرش تک کئی دنوں سے جو سیو سینہ اور وہ جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پینتورس پارٹی ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے وہ آج بھی وہاں احتجاج کر رہے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ بازپانے اور پرائیم میشنر موڈی نے ان سیاسی لیڈران کو کشمیر کے ان سیاسی لیڈران کو مادو کیوں کیا ہے خاص طور پر محمد مفتی کو کیوں مادو کیا ہے کیونکہ وہ جو ہے اس کا سافٹ کرنا ہے ان کو پہ یہ الزام ہے کہ ان کو وہ گھپکار گینگ کہتے تھے تو آج وہ کیسے ان کی میٹنگ میں ان کو مادو کیا گیا ہے تو بہرحال یہاں جو صورتحال ہے اس وقت ہے یہی ہے کہ معمول کی زندگی آج کشمیر میں ہیں لیکن جو بازاروں میں یا سیاسی حلقوں میں یا عوامی حلقوں میں جمعہ گویاں ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس میٹنگ میں جمعہ کشمیر کا کیا ہوگا اور جو یہاں کی سیاست ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گی سجاد امین کے ساتھ میر فرحت ای ٹی وی بھارت سری نگر